شالز کی نمائش میں امریکی کانسل جنرل نینہ ماریا فائٹ، انفارمیشن آفیس لیزی نیو نیز گھٹمین، ڈپٹی ڈریکٹر یو ایس ایڈ گل ایم سپینس، سلیم فیبرکس کے چیف ارگنائزر، حافظ موسیٰ اقبال، یوسف صلاح الدین اور ایڈمن مینجر ریاس احمد اور دیگر نے شرکت کی نینہ ماریا فائٹ نے کھڑی کے ذریعے بنی ہوئی شالز کا معینہ کیا اور انہوں نے دیڑھ سو سال پرانی شالز بھی دیکھی اور کاریگروں کے کام کو بہت سراہا نینہ ماریا فائٹ نے منفرد دیزائن کی خوبصورت چادر اوڑ کر کیمرے کے سامنے اس کی نمائش بھی کی ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں پاکستان کپڑا بہت پسند کیا جاتا ہے شالز کی نمائش میں غیر ملکی خواتین بھی شریک تھیں جنہوں نے ہاتھ سے بنی ہوئی چادروں کے میار اور ان کے دیزائن کو بہت پسند کیا شالز پر ہاتھ سے کیا جانے والا پاکستانی کام اگر گھریلو انڈسٹری کھڈی کو مناسب سہولیہ سفراہم کی جائیں تو کثیر ذریعہ مبادلہ کمائے جا سکتا ہے کیامرمن حافظ بابر کے ساتھ سباکوریشی سیڈی پورٹی ٹو